فائر بیس مہارے پاس ایک complete application development studio type of mobile and web applications اور پچھلے کچھ ویڈیوز میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ہم فائر بیس real term database کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس ویڈیو سے اور آگے آنے والی کچھ ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کس طریقے سے ہم فائر بیس storage کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے فائر بیس storage کے introduction اس کے کچھ features اور کہ دیکھیں گے کس طریقے سے فائر بیس storage کو ہم انٹیگریٹ کرتے ہیں اپنے انٹیار سوڈیو پروجیٹ کے اندر so let's get into it what's up everyone سیاہ فیر ویڈیو آن فائر بیس پار انٹیار ڈیویلپمنٹ اور اس ویڈیو سے ہم بیسی کلی فائر بیس storage کو سٹارٹ کریں گے پچھلی کچھ ویڈیوز کے اندر ہم نے دیکھا تھا ڈیٹیل کے اندر کس طریقے سے ہم فائر بیس ڈیٹر بیس کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اور آگے آنے والی کچھ ویڈیو کے اندر کس طریقے سے فائر بیس storage کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم تھوڈا سا introduction لے لیتے ہیں فائر بیس storage کا تو اگر فائر بیس storage کی بات کیجئے تو یہ بیسی کلی ہمارے پاس use ہوتا ہے user کے rich content documents کو ہمارے پاس store کرتا ہے text files بغیرہ ہوگی ہیں جتنے بھی rich content documents ہوتے ہیں ان کو store کرے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس جو images ہوتے ہیں اس کو ہم store کرتے ہیں اور user کی جو ویڈیوز ہوتے ہیں ان کو ہم ان کو store کرتا ہے فائر بیس storage اب نیکس چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی upload ہوتے ہیں بسیکلی seamlessly ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے file upload کر رہے ہیں اور upload کے دران ہی آپ کو connection disconnect ہو جاتا ہے اور آپ کے file آدھی بھی upload ہوئی تھی تو download بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں تو اگر آدھی file upload ہوئی تھی تو جیسے آپ کی connectivity دوبارہ بہال ہوگی تو automatically جتنے بھی آپ کی previous جو ہے وہ remaining uploads ہوں گی ہیں downloads ہوں گی وہ وہ آنسی upload یا download ہونا شروع ہو جائیں گی تو یہ ہمارے پاس یہ ہے کہ seamlessly ہمارے پاس upload و downloads ہوتی ہیں next ہمارے پاس یہ ہے کہ جو important چیز ہے وجہ ہے کہ جتنے number of users ہوتے ہیں ان کے ساتھ سے آپ Firebase storage کو grow کر سکتے ہیں for example ہمارے پاس ایک social application ہے وہ currently ابھی ہم نے new launch کی ہے تو ہمیں بتا ہے right now مارے پاس یہ آنے والے within 3 to 5 months ہمیں بہت زیادہ storage کی ضرورت نہیں ہے تو ہم بہت زیادہ storage کو نہیں ہری دیں گے ہم کیا کریں گے کہ جتنے مارے پاس users ہوں گے users کا number ہوگا اس کے ساتھ سے limited storage کو ہری دیں گے ساتھ ساتھ جیسے مارے پاس user grow کرتے جائیں گے dynamically automatically مارے پاس Firebase storage ہوگی اس کو بھی ہم جو ہے وہ grow کر سکتے ہیں وہ مارے پاس grow ہوتی رہتی ہے تو یہ مارے پاس بہت important feature ہے کہ جیسے user increase ہوں گے جو مارے پاس Firebase storage ہوگی وہ بھی increase ہونا شروع ہو جائے گی next مارے پاس یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے Firebase database کے اندر دیکھا تھا کہ ہم authentication کو use کر سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا مارے پاس صرف authenticated users جو ہیں وہ کسی file کو یا کسی بھی director کو access کر سکتے ہیں جتنے بھی anonymous users ہوں گے جو authenticated نہیں ہوں گے وہ مارے اس file یا director کو access نہیں کر سکتے لیکن again ابھی ہم development کریں گے تو development کے دوران ہم اپنے rules کو public کر دیں گے otherwise production کے لیے ہم ان کو specific rules کو use کرتے ہیں rules کے اوپر مارے separate کچھ ویڈیوز ہوں گی ان کو بھی detail میں بات کریں گے second چیز یہ ہے کہ آپ different hierarchies یا different کہہ لیں گے storage levels کے اوپر different authentication کو set کر سکتے ہیں for example آپ یہ بھی set کر سکتے ہیں rule defining کر سکتے ہیں ہمارے پاس authenticated users وہ تو تینوں کی تین ہماری directories کو یا کہنے hierarchy کو access کریں گے لیکن جو ہمارے پاس anonymous users ہیں جو authenticated نہیں ہیں وہ صرف اور صرف جو last یا کوئی ایک specific folder یا فائل کو public کر دیں گے تو اس کو access کر سکیں گے باقی جو ہمارے پاس restricted file ہوں گے وہ ان کو access نہیں کر سکتے اس وجہ سے کافی زیادہ ہمیں فنکشنیلٹی مل جاتی اپنی اپلیکیشن کی authentication کے والے سے اس کی فنکشنیلٹی کو define کرنے کے والے سے تو اب یہ جائیں گے اپنے firebase console کے اوپر تو یہاں رولز آپ کے وہ public ہیں تو کوئی بندہ جو ہوگا آپ کے storage کر سکتے آپ read write data storage کے اندر کر سکتا ہے چونکہ ہم میں development کرنی ہے تو جب got it click کر دوں گا آپ جنگے ان کو public رکھنا چاہتے ہیں جس طرح database کے اندر رولز تے اگر آپ change کرنا چاہتے تو آپ یہاں پہ storage کے اندر ایک tab نظر آرہ رولز کا تو یہاں سے آپ ریٹ اور write چینج کر سکتے لیکن چونکہ اس کو public رکھیں گے فائلز کے اوپر دوارہ جاؤں گا تو یہ بیسیک کے لیے ہمارے پاس ہماری storage ہے تو یہاں پہ پہ data و use ہوگا آپ نے دیکھا مارے پاس security rules require users to be authenticated تو اب میں جاؤں گا gain rules کے اوپر تو اس کے لیے اس کو بھی not کے بجائے equal to null کر دیں گے تو اس کو میں publish کر دوں گا یہاں ہم نے اس لئے کیا ہے کیونکہ already میں نے آپ بتایا ہم نے دیکھا بھی ہوئے کہ ہم چونکہ development کریں گے تو اثنٹیکیشن کے اوپر نہیں گئے نہ ہم نے ہر ایک ایک demo کے لیے اپنی 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 security rules کو public کیا ہے تو یہ ہمارے پاس ہوگیا اگر آپ انڈرائی ویڈیو کے اوپر جائیں تو یہ پہ آپ tools اور نیچے firebase ہمارے پاس ہمارے پاس اگر آپ اس کو use کرنا چاہتے ہیں تو آپ جائیں کے اوپر کلک کریں گے اس بٹن کے اوپر اور یہ پہ کلک کرنے تو اگر اگر پاس نہیں تو اس کو use کر سکتے ہیں لیکن میں پرسنلی پریفر کرتا ہوں منول ویڈیو دیپنڈنسی ہوتی ان کو ایڈ کرنے کے لیے تو یہاں پہ آپ کے سائیڈ کے اوپر کنٹینٹس میں نظر آرہا تو اس کے اوپر جائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹوری لائبری ہے تو اس کو میں یہاں سے کپی کر لوں گا آنگا آنگا ڈرائیو ویڈیو کے اوپر اور جاؤں گا اپنے پرائیو ونڈو کے اوپر جو ہمارے پاس سب گریٹ فائل ہے اس کے اوپر تو اس لائن کو میں یہاں پر دپلیکیٹ کروں گا اور سیمپل جو میرے پاس یہاں پر دیپنڈنسی ہوگی اس کو میں یہاں پہ چینج کر دوں گا چینج کر دوں گا تو اس کے ساتھ اس کے پاس سیمپل سنگ کر دوں گا تو میرے پاس جو میری فائل بیس سٹوریج ہوگی وہ یہاں پہ ایڈ ہو جائے گی تو آپ نے دیکھا ہماری فائل بیس سٹوریج ماری پرائیو سٹوریج ایڈ دیکھا ہمارے پاس پیکیج ایمپورٹنٹ چیز ہے کام گوگل فائل بیس سٹوریج تو اس کو میں کہہ دوں گا فائل بیس سٹوریج اور اس کے لیے گین میں یوز کروں گا فائل بیس سٹوریج ڈاٹ گی انسٹنس تو ہمارے پاس رائٹ کوئی بھی آرر نہیں ہے میں ویڈیو کرتا ہوں اس ویڈیو میں دیکھ کچھ جنرل مین جو فیچر سٹوریج کے اس پاس ہم نے دیکھ کس طریقے سٹوریج کو سیٹ اپ کرتے اپنے فائر بیس کنسول کے اوپر اور کس طریقے سے ہم دیکھ ویڈیو کے پراجٹ کے اندر ایڈ کرتے ملتا ویڈیو اللہ حافظ